بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میں ہوں دوپر تاہرہ آج ہم بڑی امپورٹننٹ بات کریں گے آپ کو پتا ہے نا کہیں بھی جاتے ہیں اور اچانک کسی ایسی جگہ پہ خارش یا خجلی شروع ہو جائے جس کو آپ کھل کے خجا بھی نہ سکے میں بات کریں ہوں پرائیوٹ ایریاز کی خارش کی اور یہ بہت ہی سینسٹیف ٹاپک بھی ہے اور بہت ہی کومن ٹاپک بھی ہے سپیشلی آج کل جب موسم ایسا ہوا ہے اور بہت زیادہ نمی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوک انچ یا گروین انچ یا جیسے پیلوک ایریا یا پیوبک ایریا یا آپ کے جنٹلز کے اراؤنڈ مطلب آپ کے جو شرم گاہے ہیں ان کے اراؤنڈ خارش کی کمپلین کرتے ہیں بہت سارے لوگ بتاتے بھی نہیں شرم کے مارے اور وہ خراب کیے جاتے ہیں اجیب اجیب قسم کے پاوڈر اور کریمیں لگا لگا کے تو میں تھوڑی سی کاؤزز آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ والی خارش کیوں ہوتی ہے سب سے کومن ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ جگہ پلکل یہاں پہ ہوا نہیں لگتی آپ نے دھویا اس کے بعد ساری نمی وہیں پہ رہ گئی صحیح طرح سے پوچھا نہیں اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کے اوپر ٹائٹ سا انڈر ویر یا کپڑے پہن لیے جن کو فریکونٹلی چینج بھی نہیں کیا کیوں کہ ہوا نہیں لگی وہاں پہ فنگس جمع ہونے لگتا ہے فنگس یہ جو سیم جیسے لگ جاتی ہے دیواروں کو ٹھیک اسی طرح سے آپ کو بھی سیم سی ہی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے جو بیس چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کوٹن کا بریدبل انڈر ویر پہنے مطلب فر ایکزامپل کہ آپ نے بلکل بھی سنتھٹیک یا سلک ایسا مٹیریل نہیں پہنا دوسرا بہت ہی ٹائٹ انڈر ویر بلکل نہیں پہنا نہ ہی پورا دن ٹائٹ قسم کے کپڑے یا ٹائٹ قسم کے ریشمی پجامے یا پھر جینز ٹائٹ قسم کی ویسے نہیں پہنے جب آپ کو یہ ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو ایریٹڈ رکھنا ہے بریدبل رکھنا ہے رات کے وقت کوشش کیجئے کہ انڈر ویر کے بغیر آپ کو ہی جھوبا سا پہن لے یا لنگی یا تہمت یا میکسی یا نائٹی کی طرح کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پہلے جب دھونا ہے اچھی طرح سے اس کے بعد ایک تو اچھی طرح سے سکھانا ہے اور پھر انٹی فنگل واش یا انٹی فنگل کریم کا استعمال کرنا ہے ڈرمیٹولوجس کے ایڈوائز سے پاکستان کے top ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے انٹی فنگل میں آپ کا کیٹو کیونوزول ہے میکونوزول ہے تربین افین ہے ڈیفرنٹ کسام کی انٹی فنگل ایجنٹس کے شیمپو یا واش بھی ہوتے ہیں جن سے اچھی طرح سے دھو کے ساف کرنا ہوتا ہے اور پھر سکھانا ہوتا ہے پھر انٹی فنگل کریمز ہوتی ہیں انٹی فنگل پاوڈرز ہوتے ہیں اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر آپ کو کھانے کے لیے انٹی فنگل میڈکیشن کا کورس دیتے ہیں جو آپ نے اتنے مدت کے لیے پورا کرنا ہوتا ہے اوورویڈ جو لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جنہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا جو ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ تینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو بار بار یہ جیسٹ انفیکشنز اور جوکچ اور انفیکشنز ہونے لگتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا رنگ ورم ہے یا آپ کو پتا ہے بقاعدہ آپ کو سپسیفکلی لال 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 قسم کے یا وائٹ وائٹ پچز نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صرف سٹیرویڈ کریمز نہ استعمال کریں صرف ایلرڈی کی دوائیاں نہ استعمال کریں خود سے اس کے اوپر ریموویل کریمز اور ترہ ترہ کی تجربے نہ کریں اور جب آلریڈی انفلیم ہوا ہے سوزش ہے تو وہاں پہ شیونگ یا ویکسنگ کی کوشش نہ کریں پہلے اس کو اچھی طرح سے ٹریٹ کر لیں جب وہ صحیح ہو جائے تب آپ باقی چیزیں کر سکتے ہیں اپنی اس جگہ کو صاف سترا رکھنا اور ساتھ روز انڈر ویر کا بدلنا اور یہ ضرور کوئی کوشش کیا کریں کہ آپ ریموویل کریم نہ استعمال کریں لیزر ریموویل میں جا سکتے ہیں یا ویکس کر سکتے ہیں یا شیو بھی کر سکتے ہیں تو نئے ریزر کے ساتھ اس کو ہمیشہ نئے والی چیز کے ساتھ زنگ آلودہ یا استعمال شدہ سے آپ نے نہیں استعمال کرنا اور کسی کا استعمال شدہ جو ہے آپ نے ٹاول وغیرہ بھی نہیں استعمال کرنا ہوتا اب دوسری چیز آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انڈر ویر کے کپڑے سے یا سانیٹری ناپکن سے یا کسی اور چیز سے کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس بھی ہو جاتا ہے مطلب کانسجنٹلی کیونکہ وہ جگہ اس سے رگرد کھاری ہوتی ہے کانٹیک کھاری ہوتی ہے تو ادھر بھی ایک ریاش ہو سکتا ہے وہ پھر فنگل انفیکشن نہیں ہوتا وہ کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے دکٹر جو ہے آپ کو اس کی میڈیکیشن دے گا جس میں سٹیروار کریمز فور ایک سرٹن پیریاد آف ٹائم ہوتی ہے لیکن اسی لیے اس کا فرق جاننا اور ڈاکٹر کو دکھانا بڑا ضروری ہے پھر ایک اور ریاش جو ہوتا ہے جو پرائیوٹ ایریاز میں پیچھے کی طرف ہوتا ہے انس کی طرف یا پھر آپ کے جس کو کہتے ہیں انل ریکٹم کی جگہ پہ وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چوبن ہو رہی ہے کیڑا سا کوئی آ گیا ہے وہ پن ورم ہوتا ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ میٹھا کھا رہے ہوں بہت زیادہ آپ نے آموں کا سیزن ہے آم کھا رہے ہیں چینی والے پروڈکٹس ہمیشہ کھا رہے ہیں پھر آپ صحیح طرح سے ایک تو دھونے ہی رہے اپنے آپ کو اور کچھ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے سپیشلی بچوں میں وہ خارش کرتے ہیں پھر اسی ہاتھوں سے جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی ہینڈلز کو چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی سے کھا لیتے ہیں اسی سے جو بھی چیز کھانے کھاتے تو وہ آپ کے اندر جاتا ہے ورم بن جاتا ہے اس کے لیے جو آپ کی ورم کی دوا ہے کیڑے کی دوا ہے البینڈزول ہے مبینڈزول ہے سپیشلی بچوں میں بڑا کومن ہوتا ہے ان کو پھر ڈاکٹر وہ دیتے ہیں ورم ورم وغیرہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور تاکہ ان کا وہ جو پن ورم انفیسٹیشن ہے وہ ٹھیک ہو سکے اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر جو ری فائنڈ فلار ہے مطلب میدے کی چیزیں وائٹ والے آٹے کی چیزیں بہت زیادہ چینی بہت زیادہ ڈبے کی چینی والی چیزیں مٹھائیاں نہ کھائیں اور اپنی ہائیجین کا خاص خیال رکھیں ہاتھ بی دھونے ہیں بچے کے بھی ہاتھ دھولانے ہیں بچے کی بھی جو اس طرح کی جگہ ہے اس کو ہمیشہ باتھروم کے بعد آپ نے دھولانا بھی ہے سکھانا بھی ہے اور ایک ہی پوتڑا یا ایک ہی جو آپ کا نیپی ہے یا ایک ہی انڈر ویر یا ایک ہی پجاما سپیشلی اگر اس کے اندر ان کا یورن بھی نکل گیا ہے یا کچھ نکل گیا ہے تو اس کو پھر سے نہیں پہنانا پہنانا پوری پوری رات آپ نے وہی کپڑے نہیں پہنانے ہوتے سپیشلی اگر کپڑے گندے ہو گئے ہیں آپ کی بیٹ شیٹ گندی ہو گئی ہے آپ کا گدہ گندہ ہو گیا ہے تو اس کو ریگولرلی دھونا ہے دھوپ لگانا ہے سکھانا ہے اور چینج کرنا ہے ٹھیک اسی طرح اپنی ہائیجین میں بھی جیسے پہلے کہا لوز کپڑے پہنیے بریدبل فیبرک کے کپڑے پہنیے اور دھونے کے بعد سکھا کے اس کی جو ریلیونٹ انٹی فنگل کریم یا واش ہے اس کو استعمال کیجئے اور ہمیشہ سے ڈائیگنوز کرائیے کہ یہ جو اچنگ ہے یا خارش کا ریزن ہے ان جگوں پہ وہ ایکچولی کون سا انفیکشن ہے تاکہ آپ اس کے حساب سے اسی کی ٹریٹمنٹ لے بہت شکریہ